موسیقی اپنے پچیس اکڑ رکبے پر پپیتے کی فصل کاشت کر دی ہاں جی جس سے وہ جنوبی بنزاب میں پپیتہ کاشت کرنے والے پہلے کاشتکار بن گئے ہیں کاشتکاروں کے لیے پپیتے کی فصل مالی طور پر کتنا فائدہ مند ہو سکتی ہے یہ ناصر حسین نے خصورت تیار کیا آپ کو وہ دکھاتے ہیں کوٹردو میں مقامی زمیندار چودری افضال کو باغبانی کا شوق ہے چک نمبر پانسو پندرہ پیر جگی موڑ پر پچیس اکڑ میں پپیتہ پھل کا باغ لگایا ہوا ہے سن میں اگائے جانے والے پپیتے کو جنوبی پنجاب میں سب سے پہلے چودری افضال نے لگایا پپیتے سے مقامی زمیندار سالانہ لاکھوں روپے کما رہا ہے مقامی زمیندار کا کہنا ہے کہ والد صاحب سے باغبانی کا شوق پیدا ہوا پچاس اکڑ میں پھلوں کی باغبانی کی ہوئی ہے پپیتہ، ناشپاتی، انگور سمیت دگر پھلوں کی فصل کو کاشت کیا ہوا ہے سب سے پہلا ذمہ دار میں ہوں جس میں یہ ٹرین شروع کیا ہے میں نے پپیتے کا باغ لگایا ہے پپیتے کا باغ پچیس اکڑ پر لگایا ہے جس میں کیادے مقصد پودا لگایا ہے پودا لگانے کے بعد آٹھ مائنے بعد یہ پھل پر آ جاتا ہے اس کے بعد کیادے تڑائیاں کرتے ہیں اس کی کیادے لیبر نے رکھی ہوئی ہیں جو کیادے مختلے منڈیوں میں پپیتے کی دیکھ بال کے لیے مزدور رکھے ہوئے ہیں پپیتے پر آٹھ ماہ کی محنت کے بعد اڑھائی سال مسلسل پھل حاصل کیا جاتا ہے پپیتے کی فصل سے فی ایکڑ سالانہ دس لاکھ تک آمدن ہو رہی ہے روزانہ کی بنیاد پر پپیتہ اتار کر دیگر شہروں کی منڈیوں میں فروخت کیا جاتا ہے جی تو یہ خصوصی ریپورٹ آپ نے ملاحظہ کی ہے خصوصی ریپورٹ آپ نے دیکھی ہے آپ کو پتہ ہے اس کے خاص بات بھی ہے کہ یہ آپ کو کبھی بھی ایک پودہ پھل نہیں دیتا اس کے آپ کو دو پودے لگانے پڑتے ہیں یہ پیر ہوتا ہے ایک میل اور ایک فی میل اور اس کے بعد ایک پر پھول لگتے ہیں اور ایک پر آپ کو پھل ملتا ہے یہ میں نے کیونکہ گھر میں خود بھی لگایا ہے میری مدر کو بہت پسند ہے پپیتے اور اس کے بینیفٹس بھی بہت زیادہ ہیں آپ کو بلڈ پریشور ہے شوگر ہے ہپٹائیٹس ہے اس کے لیے بڑا بینیفیشل ہے اور اس وقت سے ہم نے پھولتے ہمیں لگا رکھا ہے کیونکہ میں نے یہ خود گھر میں کاشت ہوتے پہ دیکھا ہوا ہے گھر میں ہمارے لگا ہوا ہے اس وقت سے لون میں ہم نے بھی پپیتے لگا رکھا ہے یہ بات ہے تو ضرور یہ سید کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے یہ بھی اشارل درست کہہ رہی ہیں تو آپ ضرور اس کو جو ہے افتاری کے بعد کھا سکتے ہیں اب کیونکہ ہم روزے میں ہیں آپ نے اپنے موں میں پانی لانا جو ہے آپ اس کو اپنے فروٹ چارٹ میں استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کو افتاری کے بعد کسی بھی طریقے سے کھا سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کی صحت کے لیے آپ کے بلڈ سرکولیشن کے لیے یا خون کو صاف کرنے کے لیے بڑا چھو باقی آپ کوئی بھی رائے پپیتے کے حوالے سے لینا چاہ رہے ہوں تو آپ اس حال سے رائے لے سکتے ہیں